برطانوی انتخابات میں ایک ہزار کے اپنی لیف خواتین حصہ لے رہی ہیں جن میں پاکستانی نجات خواتین کی بھی نمائی تعداد شامل ہے تفصیلات لندن سے ڈیو نیوز کی نمائندہ آسف دار کی ریپورٹ پر برطانوی انتخابات میں لیبر، ٹوری، کنزرویٹر، سکارٹس نیشنل پارٹی، لیبرل ایموکریٹس، گرین پارٹی اور پلائیڈ کمری نے 983 خواتین کو اپنا امیدوار بنایا ہے جن میں لیبر پارٹی کی سب سے زیادہ 256 خواتین میدان میں ہیں 2015 کے انتخابات میں لیبر پارٹی کی 99 اور کنزرویٹر پارٹی کی ارسف خواتین کو کامیابی ملی تھی جبکہ پارلیمنٹ میں مجموعی طور پر ایک سرکانوے خواتین موجود تھیں جن میں چھے پاکستانی لیبر پارٹی کی یاسمین قریشی، شبانہ محمود، ناز شاہ، ڈاکٹر رزینہ خان، کنزرویٹر پارٹی کی نسل گھنی اور سکارٹس نیشنل پارٹی کی تسمینہ شیخ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ لیبر پارٹی کی بنگرہ دیش نے یاد تین مسلمان خواتین، روشنار علی، ٹیولپ صدیق اور روپہ آپ کو بھی کامیابی ملی اس بار یہ انکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ در جن بھر کے قریب پاکستانی وہ مسلمان خواتین پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گی البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولوینگ والدین زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں we encourage the young muslim women to represent the population then all of the other little muslim girls will be encouraged i'd like to urge all women from whichever community you are to come out and get involved in politics and also to vote in the general election چیاسی تذیہ کر رہا ہوں میں کہنا ہے کہ موجودہ انتخابات میں نسلی اکلیتوں سمیت اڑائی سو کے لگ بھر خواتین کامیاب ہو سکتی ہیں ہماری مسلمان خواتین کا بھی مہمبر پارلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور i think یہ وقت کافی کروشل ہے ہم لوگوں کے لیے اور ہم لوگوں کی آواز بننے کے لیے ان کا ہونا آواز ضروری ہے پرطانیہ کے موجودہ انتخابات میں خواتین کی باری ایک سے جتنے کا امکان ہے جن میں مسلمان خواتین بھی شامر ہیں اسف دار جو نیوز لندن